بہارت میں کرونا وائرس ایسے وقت میں پھیلا ہے جب وہاں شادیوں کا سیزن اروج پر تھا کرونا کے سواب صرف ریاست راجستان میں ہی 26 اپریل کو تیاشدہ 23000 شادیوں کو ملتوکانا پڑا ایک ارب 30 کروڑ عبادی کے ملک بہارت میں ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں جن پر 40 سے 50 ارب ڈالر خرچ آتا ہے لیکن کرونا و باقی وجہ سے یہ انڈسٹری بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے ویڈنگ پلینرز، گیٹررز اور ڈیکوریشن کے کام سے وبستہ افراد بھی اسے متاثر ہوئے ہیں بہارت میں شادی کی تقریبات کئی روز تک جاری رہتی ہیں لیکن کرونا وائرس کے باعث لاکڈ آنڈ نے شادیوں کی تقریبات کو بھی محدود کر دیا ہے لہٰذا آپ کئی جوڑے آن لائن شادیوں کو ترجیح دے رہے ہیں بہارت میں لاکڈ آن کے باعث ایک جوڑے نے 19 اپریل کو اپنی شادی کی تقریبات ملتوی کانی کے بجائے انٹرنیٹ کے ذریعے اسے ممکن بنایا دولا بمبئی میں تھا، دولا اب اتر پردیش میں تھی اور پندت نے ریاست 36 گھر میں بیٹھ کر شادی کی رسومات ادا کی دولا سوسن ٹائنگ شادی کی رسومات کے لیے بمبئی میں روایتی لباس زیب تن کیے آن لائن ہوئے جبکہ دولا کریتی نارنگ اتر پردیش کے شہر بریلی سے سرک جوڑے پہنے آن لائن ہوئی دولا اور دولا کے لگ بگ سو سے زائد عزیزو کارپ ایک آن لائن ایپ کے ذریعے مختلف مقامہ سے شادی میں شریک ہوئے تقریب کی لائف سٹیمنگ کی گئی جسے لگ بگ سولہ ہزارہ فراد نے دیکھا دولا سوسن ٹائنگ کے بقول اس درنہ کچھ تقنیقی مسائل بھی پیش آئے لیکن مجموعی طور پر یہ ایونٹ شاندہ رہا اور سب ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے آن لائن تقریب کے دوران دولے کے گزن بالی وڈ کے مشہور گانوں پر رکس بھی کرتے رہے فیس بک پر شادی کی تقریب کو اب تک دو لاکھ ساٹھ ہزار افراد دیکھ چکے ہیں چھبیس سالہ دولا سوسن ٹائنگ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ملازمت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری آن لائن شادی اتنے شاندہ طریقے سے ہوگی شادی کے موقع پر سوسن ٹائنگ نے روایتی شیروانی ہڑتا اور پگری پہنے ہوئی تھی شادی کی رسومات ادا کرنے والے پندت نے ریاست چھتیس گڑ کے شہر رائپور میں واقع اپنے گھر سے تمام رسمیں ادا کی اور دولا اور دولن کو شادی کے بندن میں باندھا دولا اور دولن کے رشداروں نے دیلی گھڑگاؤں اور بنگور سے ایپ کے ذریعے آن لائن شادی میں شرکت کی دولا اور دولن کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مشہور شخصیات کی شادی ہوئی ہے سوسن ٹائنگ کی شادی اس آن لائن تقریب کا انتظام کانے والے شادی ڈاٹ کام کے مارکٹین ڈریکٹر آدش کا کہنا تھا کہ مجود احلات میں اب ہمیں آن لائن شادیوں کی طرف بڑھنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ شادی کسی کی بھی زندگی کا سب سے اہم دن ہوتا ہے لہٰذا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن شادی بھی یادگار اور روایتی طریقوں سے ہو ان کے بقول ان شادیوں میں خرچ بہت کم ہے لہٰذا اب لوگوں کو اس طرف آنا ہوگا کیونکہ کسی کو نہیں معلوم یہ وبا کب ختم ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ شادی کی رسومات کے لیے ایک لاکھ بہارتی روپے جو کہ لگ بگ تیرہ سو ڈالر وصول کرتے ہیں اور ایسے ہی مزید بارہ شادیوں کی وہ بوکنگ کر چکے ہیں ایسی شادیوں میں شریک ہونے والوں کو مقصود لاغن اور پاسورٹ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی آجنبی اس میں شریک نہ ہو سکے جناظرین اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ویلج آن لائن ٹیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ بائے